اور ڈلی میں پدھان منتری بول رہے نہ کھاؤں رہا نہ کھانے دوں گا ایسا دکھرا کہ بھارت کا گڑھا ہے بھرتا نہیں ہے جہاں سے ہونا ہے گزر کبھی ہو بس نیرا جو بھی ہونا لا 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 میں مبارک بات کرتا ہوں بھارت کے پدھان منتری شریف نرندر ہونی کو کہ آپ نے آگ سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ اب سے گھر پاٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے دنچی ہے اگر یہاں پر کوئی بیٹنے والا کانگریس پاکی کا ہے یا پھر کوئی جنتہ دل کا ہے یا کسی اور پاکی کا ہے کیا تم کو سیاسی پاٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے جن ظالموں نے ان معصوم بچوں کو گللات کی سرزمین پر مارا یہ دین ہم کو جنگ خندق کے شہداؤں سے ملا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں نہا دیئے تھے میں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خون کر لیا مارنے والوں اب امار اکیلے مار نہیں کھائے گا اب بلال بھی مار کھائے گا مار بن جاسم کے ساتھ میری اس بات کو ذہن نشین کرلو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنی کی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا تم کو ایک ای ٹی ایم کی مشین بن چکے کانگریس کے لیے جی ڈی ایس کے لیے بی جے پی کے لیے اس مول کانگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قبانی دی اس وقت نارے سستینہ بھانچ پاکی جس کی اسمت ریزی گیارہ لوگ کرتے ہیں تین سال کی بیٹی کو اس کے سام میں مار دیتے ہیں اور اس کے خاتلوں کو بی جے پی چھوٹ دیتی ہے تو کوئی سکرل پاکی اس کی مضمت کرنے تک یار نہیں پھر اللہ اکرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو موجزات دیئے اور سب سے زیادہ موجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو دیئے اس کی ایک حد ہے مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزے دیئے اس کی کوئی حق نہیں بھر اللہ اکرام نے لکھا کہ جو رسول آئے وہ دنیا میں آکے موجزے دکھائے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجزہ بن کر آئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین میں لکھا کہ اللہ نے تین تین نبیوں کو ایک کاؤں کے طرف بھیجا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو پوری کائنات آپ کی حوالے کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے علماء اکرام نے سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ زمین میں بھیجا کر آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے مانے لوگوں کا پورے عالم کا نہیں اور کہا کہ امام بنائیں گے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو حکومت دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا مقابلہ نمرود اور فیرون سے ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عالم علیہ السلام سے کہا حضرت دعود علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو زمین میں ہم خلیفہ منائیں گے اور جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کو کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی بیشتا ہے تو اللہ فرما دا ہے کہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بجایا جا رہا ہے آپ کو مبشر بنا کر بجایا جا رہا ہے آپ کو نظیر بنا کر بجایا جا رہا ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام رحمت العالمین بن کر اس دنیا میں آئے وہیں پر میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت عدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سلطا کیا اور صبح خیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے آپ پر درود و سلام بیشتے رہیں گے مشکات کی حدیث ہے کہ جب خیامت ہوگی تو تمام انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہیں گی میرے عزیز دوستو اور مزرگو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پر گئے اور حضرت جبریل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براخ کی سواری کی اس کی رکاب پکڑی تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے لئے بہت بڑا عزاز تھا یہ بہت بڑا عزاز تھا امام فخر الدین رازی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر فرشتوں نے حضرت عدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اس لئے کیا کیونکہ انہوں نے پیشانی عدم میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ان پہاڑوں پر پتر برمارات اور پانی نکلنا شروع ہو گیا تو علماء کرام نے عزمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لئے لکھا اور بولا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر پتروں کے پاس جائے پانی کے لئے اپنی امت کی بیاس کو بجانے کے لئے تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اس پانی کے کٹھورے میں آپ اپنی امیوں کو رکھ دی دیئے اس میں سے ہم چشمیں بہا دیں گے اور پندرہ سو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برطن میں اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا تو اس میں پانی کے چشمیں روانہ ہو گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سمندر میں مارا تو راستہ نکل گیا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ رات میں چمکتا تھا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ایک لکھڑی کو ہاتھ لگاتے اور کسی صحابی کو دے دیتے رات میں جانے کے لیے تو وہ راستے میں ایک مشاہل کی طرح کام کرتی تھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو شاہد الرحیم رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھ رہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر گئے اور اللہ کی تجلی کو دیکھا تو لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے تھے اور جب آپ سفر میں راز پر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے آنکھوں سے دیدار کیا تو آپ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتے لوگوں سے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو انسانوں سے چھپا کر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی تجلی کو دیکھا تو اللہ جلال مکھار جب میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ کے جمال کو دیکھا اس لیے میں جمالی بن گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مبارک قصہ مبارک قصہ قرآن میں کہا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو اللہ قرآن میں اصطرح فرماتا ہے کہ مبارک قصہ اس کو فرماتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے اونیاں کاٹ لیتی تھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے عرب کے نوجوان اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نودی کے لیے وہ اس وقت حسن یوسف کو دیکھ کر ایک مرتبہ ہوں یا کٹیں مغرر علماء اکرام نے لکھا کہ عظمت مصطفیٰ کے لیے صبح خیامت تک مسلمان اپنے نبی کی محبت میں اپنے رسول کی محبت میں اپنے گردنوں کے نظرانوں کو پیش کرتے رہیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی چالیس مرد اور چالیس خواتین نے اسلام کو قبول کیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی تنین سے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اسی مشرقین آپ کے اندظار میں کھڑے تھے کہ عملہ کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم دالی تو تمام کے تمام میں بکار کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ حمد رسول اللہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے تحت السورہ سے لے کر عرش مولا تک سب چیز دکھا دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بنا کر پوری کائنات دکھا دی میرے عزیز دوستو اور بزرگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاکی زیگی کو بیان کرتے ہیں اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیانے ہمارے امت کی ماں کا ذکر آتا ہے بی بی آئی شاہ کا تو اللہ ان کی عظمت کو ان کی عزت کو بیان کرتا ہے اور سلان کی سترہ آیتوں کو نازل فرماتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ علیہ السلام کی عزمت اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جو دین ہم کو ملائے یہ ہم کو کوئی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملائے کوئی چمن میں چل کر ہم کوئی دین نہیں ملائے یہ دین ہم کو بدر اور ہنین سے ملائے یہ دین ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے اس سفر سے ہم کو ملائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون میں نہا لیے تھے یہ دین ہم کو بدر کے ان شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو جنگ خندق کے شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو جنگ سبین کے شہداؤں سے ملائے یہ دین ہم کو ملائے تو امام حسین کی کربلا میں شہادت سے ملائے یہ دین اگر ہم کو راک کو ملائے تو گربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اس دین کی ضربلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ فربان کر دیا تب ہی جا کر ہم کو یہ دین ملائے میرے نوجوانوں آج وطن عزیز میں اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے اگر ہم کو مارا جاتا ہے اگر گزرات کی سرزمین پر مسلمانوں کو روڈ پر لاکر ایک جھوٹے الزام میں روڈ پر ان کو جمع کر کے مجمع کے سامنے ان کو جب لٹوں سے مارا جاتا ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا اور کل بھی کہوں گا کہ مارنے والے اسلام کی تعریف نہیں جانتے مارنے والے گر یہ سمجھ رہے کہ سر بازار روڈ پر لاکر مسلمانوں کو لٹوں سے لاکھیوں سے مار کر ان کی بے ذکی کی جائے گی مجمع کے سامنے مار کر مجمع سے تعریف اور نارے نکلیں گے تو مسلمان کے ہنس لے پست ہو جائیں گے تم نہیں جانتے ہماری تعریف کو جن ظالموں نے جن ظالموں نے جن ظالموں نے ان معصوم بچوں کو گزرات کی سرزمین پر مارا مارنے والے پست ہو تم حضرت بلال کا نام نہیں جانتے ہوں گے حضرت بلال کا نام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اسلام خبول کر لیے اظہار نہیں کیے تھے کہ میں نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خبول کر لیا حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ کا جو مالک تھا جس نے آپ کو فریدہ تھا امیہ بن قلب اس کا نام تھا اس مشرک کا مکہ کا میدان ہے اور مکہ میں حضرت امار بن یاسر کو زٹوں سے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ابو جہل مارتا ابو ذہب مارتا امیہ بن قلب مارتا امار بن یاسر کو مارتے ہیں خوب مارتے ہیں اور جب مار کر تھک جاتے تو امیہ بن قلب کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو مارتا کو وہ خرید جاتے ہیں امار بن یاسر کے اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بلال تم بھی تھوڑا مار لو مگر اپنا دین مت دکھاؤ ان کو مت بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیے حضرت بلال اس کوڑے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیا کروں حضرت بلال کی طرف امیہ بن قلب مکار کے کہتا ہے بلال مارو مار کو حضرت بلال اس کوڑے کو اٹھا کر پھیراتے ہیں اٹھا کر پھیراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارنے والو آپ امار اکیلے مار نہیں کائے گا اب بلال بھی مار کائے گا امار بن یاسر کے ساتھ امیہ بن قلب ابو جہل ابو رحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے حضرت امار کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں کہ مار تو جس کی غلامی کا دوق اپنے گلے میں ڈال دیا میں بھی انہی کا غلام بن چکا ہوں تو جن کے ظلفوں کا قیدی بن چکا میں بھی ان کے ظلفوں کا قیدی بن چکا ہوں تو اب اکیلے مار کھا کر مزے نہیں لے گا اب دونوں مار کھائیں گے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت بلال کو تکالیم دی جاتی تھی کوڑے مارے جاتے تھے گرم گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال پر گرم گرم پھتر رکھ دیا جاتا تھا اور پوچھتے تھے کہ بولو بلال تمہارا خدا اور تمہارا رسول کہاں ہے تو حضرت بلال کہتے تھے ظالموں جب تم مازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو تم اس کو خریدنے سے پہلے دیکھتے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے حبیب کیش میں اصلی ہے یا نقلی ہے حضرت بلال کو جب مارا جاتا تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں اہاد اہاد اور اہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی تکالیف کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت بلال کو اس تکلیف سے نجات دلا دے صدیق اکبر کو معلوم ہوتا امیہ بن خرب کے پاس آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو اگر میں جاؤں گا تو وہ بلال کو نہیں بیچیں گے حضرت بلال کو کسی کے ذریعے سے امیہ کے پاس پیغام بھی جاتے ہیں کہتا ہے کہ پچاس دینار دو مگر جب اگریمنٹ کرنے کا ٹائم آتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید رہے تو کہے گا کہ ابو بکر اب پچاس نہیں ہزار دینار چاہیے ہزار دینار چاہیے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہزار دینار دوں گا وہ امیہ کہتا ہے کہ ہزار دینار نہیں دو رومی غلام بھی چاہیے پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی رقم اس کے لیے دے رہے ہو تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تُو نہیں جانتا یہ کون ہے اور وہ رقم دے کر حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر کو آتے ہیں زخموں سے چور حضرت بلال کا جسم صدیق اکبر ان کو کپڑا اور زخموں پر مرحم لگاتے ہیں اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملوگے تو رونا نہیں تم رونا نہیں حضرت بلال خاموش رہتے ہیں صدیق اکبر ان کو کپڑے پناتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پنا کر تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری عمر تیس سال کی ہو گئی مجھے کبھی کسی نے این عزت نہیں دی وہ حبشی تھے حضرت بلال آزاد کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آیا علمائے نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جب خریب لاتے ہیں تو صدیق اکبر جہدت بلال سے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت رونا وہ رونا شروع کر دے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدت بلال کو خریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال تم نے اس دین کے لئے بڑی تکالیف اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے خجور مگاتی ہیں گھر میں اور خجور جب کی تشتری لائی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں اب میں اپنے ہاتھوں سے میرے بلال کو خجور کھلاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو خجور کھلاتے ہیں تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانگ میں بیٹھا ہوں اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کھلا رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مارنے والوں تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے بلال کو مارا ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال قعبت اللہ پر کھڑے ہو کر ازان دو وہ بلال کون تھے نوجوانوں وہ کہتے تھے کہ جب میں ازان دیتا رشد و انہ محمد رسول اللہ کے لفظ کو کہتا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چلے گئے فاروق اعظم کے دور خلافت میں شام کو موجودہ ڈیمیسکس جو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب میں آ کر بلے بلال اتنی دوری ہم سے وہ پھر مدینے کو واپس آئے لوگوں نے کہا کہ بلال ازان دو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں دوں گا تو صحابہ کو معلوم تھا کہ بلال اگر کسی کی بات سنیں گے تو اہلِ بیت کی تو شہزادیں جنت کو جا کر بولتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ بلال ازان دو وہ اہلِ بیت کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ازان دیتے ہیں تو جب ازان بلال مدینے میں دیتے ہیں تو مدینے میں کحرام مت گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے حضرت بلال نے جب ازان دی تو لوگ کحرام مت گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے اور جب حضرت بلال اشدو انہ محمد و رسول اللہ پر پہنچے تو روایت میں آیا کہ آنکھ سے اتنے آنسوب ہے کہ حضرت بلال گر گئے حضرت بلال گر گئے یہ محبت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لوگ اگر ہم کو مار رہے ظالم اگر ہم کو مار رہے تو مار اور کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر میں زنیا میں آیا ہوں تو اپنی زندگی اپنی رزق اپنی عزت اور اپنی موت سب لکھا کر آیا ہوں اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں فاروق عاظم عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق عاظم ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت آئے اور مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہ ہو یہی دعا فاروق عاظم کرتے تھے اور میری موت مدینہ میں آئے یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے جب فاروق عاظم کو وہ فارسی شخص ابو لولہ آپ کو مدین فجر میں آپ پر چاخو سے دارا تو تم کو معلوم نوجوانوں نماز کتنی اہم ہے فاروق عاظم نماز فجر کی مامت کر رہے ہیں ایک رکاعت نماز ہو گئی دوسری رکاعت کے سجدے میں ہیں اس شخص نے آ کر چاخو سے مارا فاروق عاظم کو نو وار کیے دو کھندے پر دو پیٹ پر پیٹ پر وہ مارا فاروق عاظم کو فجر کا وقت تھا فاروق عاظم کو تھا کر لوگ اپنے گھر میں لے کر گئے فاروق عاظم کو جب ہوش آیا تو گھرے کیا نماز پوری ہو گئی گھرے ہاں ایک اور امام کی مامت میں نماز فجر پوری ہوئی تو فاروق عاظم نے کہا کہ پانی لاؤ آپ نے وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا یہ فاروق عاظم ہے آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ امت کی ماں کے پاس ان سے اجازت لو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو صدیق اکبر کے بازو مجھے قبر کی جگہ ملے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسلام ہم کو ایسے ملائے اگر تم در جاؤگے کسی کے مارنے سے اگر تم خوف تھا جاؤگے کسی کے بولنے سے یاد رکھو در اور خوف تمہارے قریب نہیں آسکتا ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یاد رکھو مسلمانوں میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں اب اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں رہی اگر یہاں پر کوئی بیٹنے والا کانگریس واقع ہے یا پھر کوئی یا پھر کوئی جنتا دل کا ہے یا کسی اور پاٹی کا ہے تو میں تم کو اپنے بھاری کے طور پر کہہ رہا ہوں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے ان پاٹیوں میں یاد رکھو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے تمہاری عزت سے بتنی ہے کہ تم ایلیکشن کے وقت ان کے لیے اور ڈالو آج جب ظلم ہو رہا ہے کوئی مو نہیں کھولتا کوئی مو نہیں کھولتا یہ اب آزابتہ مسلمانوں کو انوزبل کرتی ہیں کہ مسلمان اب کوئی پولیٹیکل پاٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہے گا میں مبارک بات دیتا ہوں بھارت کے پدھان منتری شریف نرندر موڈی کو کہ آپ نے آٹھ سال میں تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں آپ نے آٹھ سال میں بھارت کی راجنیتی کو ایسا کر دیا کہ اب سے گھنر پاٹی مسلمان کو بازو کھڑا کرنے سے ڈرتی ہے مگر یاد رکھو کیا تم کو سیاسی پاٹی کی ضرورت ہے یا تم کو اللہ کی ضرورت ہے کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ضرورت ہے یا ان ناکارا لوگوں کی غلامی کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کا کیسے کام کریں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ہے نا ارے کوئی نہیں ہے تمہارا یاد رکھو تم میرا ساتھ مت دو مجھے کوئی برواہ نہیں ہے میں دیوانوں کی طرح لڑتا رہوں گا جب تک اللہ زندہ رکھا لڑتا رہوں گا لڑتا رہوں گا میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جو فاروق عظم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر موت آئے تو شہید کی بوت میں موت سے نہیں دردتا مگر میری اس بات کو ذہن نشین کر لو مسلمانوں کہ بھارت کی راجنیتی میں اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری اہمیت کم ہوگی جب تم ایک سیاسی طاقت بنوگے کسی طاقت بنوگے جب تم اوٹ لوگے تم تم ایک ایٹی ایم کی مشین بن چکے کانگریس کے لیے جے ڈی ایس کے لیے بی جے پی کے لیے یہ دھرا دھرا کر تم کو اٹھ حاصل کر رہے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے بتاؤ میرے کو کیا مل رہا ہے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو اگر عصد الدین ہوئے اسی ٹھیک نہیں ہے تو تم خابل بنو تم نیک بنو تم لیڈر بنو میں تمہارے پیچھے کام کرنے کو تیار ہوں مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو میری اس بات کو نوجوانوں مزر کو میری زددار ماں اور بینوں بلغز بانوں کو تم کیا جواب دوگے کیا بلغز بانوں تمہاری بیٹی نہیں ہے جس کی عصمت ریزی گیارہ لوگ کرتے ہیں تین سال کی بیٹی کو اس کے سام میں مار دیتے ہیں اور اس کے خاتلوں کو بی جے پی چھوٹ دیتی ہے تو کوئی سیکللر پاٹی اس کی مضمت کرنے تیار نہیں کوئی تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ملک امبیٹر کا ملک ہے یہ ملک یہ ملک جو ہر برادران کا ہے یہ ملک گاندی کا ہے یہ ملک کو آزاد ہم نے کیا ہے اپنے خون پسینے سے اس ملک انگریزوں سے آزاد مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی دی اس وقت نعرے سے استینہ بانچ پاتی یہ سب کے سب یہ سب کے سب تو بعد میں آئے مگر یاد رکھو یہ ملک کو آزاد اللہ ماں فضل قیرابادی کی قربانی سے ہوا محمد الحسن کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی حسین احمد مدنی کی قربانی سے اس ملک کو آزادی ملی اس ملک کو آزادی صرف یہ انیس سو پچیس کے بعد جو لوگ آئے نہیں جنہوں نے پسینہ بہایا وہ ہیرو بن گئے جنہوں نے خون بہایا وہ زیرو بن گئے تو جنہوں نے خون بہایا ان کو زندہ رکھو اور زندہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم متحد ہو جاؤ سیاسی داخت بنو دلیتوں کو اپنے ساتھ لو ہمارے سیکلر بھائی ہندو آج بھی اس ملک میں جو پسند نہیں کرتے اس تمام ماحول کو اب تو حلال گوشت پہ بات ہو اب تو مسلم ریزرویشن لے لیا جائے گا ہم کرنا ٹکا کہ چیف فنیسر سے تنا بولیں گے سی ایم صاحب آپ کرنا ٹکا کہ مسلمانوں کا ریزرویشن چھوڑو آپ کی پاتی میں جو کمیشن مل رہا ہے اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو پہلے آ ہنے ایسا دکھرا کہ غارت کا گڑھا بھرتا نہیں ہے جہاں سے ہوں نا ہوں کدھر کا بھی بس میرا جو بھی ہونا لا 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 لے لے یا دبا کے کھارے غفا 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 اور ڈلی میں پادہ منتری بول رہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کیا بات ہے میں طرح ہو اور RSL بولتی کیا کیا بولتی ہے موک بولتی ہم بچے پیدا کر رہے نہیں کر رہے ہمارا ٹی اپ آر گر گیا آر ایس ایس بول دی کابول دی ہے کہ وہ آہ نو بج گئے اسپیس آپ دیکھ رہے ہو گیا اولی ٹو مینٹ اولی ٹو مینٹ آئی آم فینیشنگ آئی آم فینیشنگ اسپیس آپ کے لیے تانیہ ہوا رو بھائے کھو دا باز بارہ لازیز دوستو اور بزرگو متحض رہیے مگر ابھی میری تخریر پوری نہیں ہوئی میں دوبارہ ہوں گا انشاءاللہ آپ آئیں گے دوبارہ پھر کریں گے بہت بہت شکریہ واقعہ دار الحمدللہ